تو اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک سیکریٹ ریالم میں شویان اپنے ایلڈرز کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اس جگہ کو دیکھ کر وہ چھوٹا ڈیمن بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جگہ تو بہت ہی زبردست ہے اور ایلڈر شین خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ فائنلی جنہیں بھی ٹریجرز ہمارے ہیں وہ آج سب ہمیں مل جائیں گے پتہ نہیں یہاں پہ کتنے سیکٹ ہیں اور ان کے پاس کیا کیا پاورس ہیں تو ایلڈر شین کہتا ہے کہ ہم لوگ ان سب کا ہی صفایہ کر دیں گے ہمارے راستے میں کوئی بھی نہیں آسکے گا ہمارے ساتھ ایلڈر شویان ہے جن کے آگے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا جس پر ایلڈر فینگ اسے کہتا ہے کہ تم نے اتنا ٹائم مجھے فولو کیا اور آج تک تم یہ نہیں سمجھ پائے کہ ٹیچرز کے نظریے سے کسی چیز کو کس طرح دیکھا جاتا ہے اور دوسری طرف شویان آس پاس کی جتنے بھی نیچرل ہرپس ہوتی ہیں ان سب کو اپنی انرجی سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور وہاں موجود ایلڈرز اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت ساری نیچرل ہرپس ہوتی ہیں اور شویان کی نظر ایک وائٹ فلاور پہ پڑتی ہے تو وہ اسے بھی کھینچ کر اپنی طرف لے آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شویان کے ہاتھ میں آتے ہی اس فلاور سے بہت تیزی سے روشنی نکلتی ہے جس کے وجہ سے وہ چھوٹا ڈیمن اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے یہ کہنے کے بعد شویان ایک پہاڑ کے کنارے پر آ پہنچتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا آسمان میں بہت گہرے بادل ہیں اور نیچے بہت زیادہ دھند ہے تو وہ اپنی انرجی کا استعمال کر کے ان بادلوں کو بیچ میں سے کٹ کر الگ کر دیتا ہے جس سے آسمان بالکل صاف ہو جاتا ہے اور نیچے دھند بھی ختم ہو جاتی ہے اور شویان ان دونوں ایلڈرز سے کہتا ہے کہ یہاں سے آگے میں اکیلے جانا چاہتا ہوں دیسائپرز کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں وہاں پہ دو سیکٹ کے الگ الگ دیسائپرز ہوتے ہیں اور ایک سیکٹ کے لوگ دوسرے سیکٹ کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آج تمہارے سیکٹ لیڈر نے ٹین تھاؤزنڈ سول فورمیشن کا استعمال کر کے ہمارے سیکٹ لیڈر سے لڑنے کی کوشش کی ہے جو کہ الڈریڈی سسٹی فورس لیول میں ہے مجھے نہیں معلوم کہ آخر تمہارے گوئیون سیکٹ میں اتنی قابلیت ہے بھی یا نہیں کہ وہ ہمارے خلاف سروائیو کر سکے یہ کہہ کر وہ لوگ زور زور سے ہسنے لگتے ہیں جس کے بعد تو گوئیون سیکٹ کے ڈیسائپرز کہتے ہیں کہ بلکل تم نے صحیح کہا ہے تمہارا ایلڈر آج نہیں بچ پائے گا یہ سن کر دوسرے ڈیسائپرز کہتے ہیں کہ چلو آو اتنا اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہتے ہی وہ فوراں سے وہاں سے غائب ہو کر ایک ڈیسائپرز کے پیچھے آ جاتا ہے اور اپنی سوٹ سے اس کی گردن اڑا دیتا ہے اور باپا سوپر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر گوئیون سیکٹ کا ڈیسائپرز کہتا ہے کہ تم لوگ بہت بے شرم انسان ہو ہمارے سیکٹ کا لیڈر ایک ینگ اور پاورفل لیڈر ہے تم لوگوں نے اس کی طاقت کو پیچاننے میں غلطی کر دی ہے یہ کہنے کے ساتھ وہ وہاں پہ ایک پاورفل فورمیشن ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جس سے اس کے چاروں طرف ہمیں ایک ڈیسائپرز دکھایا جاتا ہے اور دوسری طرف گوئیون سیکٹ کے ڈیسائپرز کہتے ہیں کہ فیوچر میں تمہارا سیکٹ بھی گوئیون سیکٹ کہلائے گا اس لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شویان بھی وہاں پہ آ پہنچتا ہے اور وہ ان لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا وہ اس گرین فورمیشن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ ٹین تھاؤزن سپیرٹ فورمیشن سچ میں بہت ہی اچھی ہے اور دوسری طرف گوئیون سیکٹ کے ڈیسائپرز ایک ساتھ مل کر اپنی پاورز کو کمبائن کرتے ہیں اور اس سے ایک بہت بڑی سپیرچول سوٹ کریٹ کرتے ہیں اور سوٹ سے سیدھا اس ڈومین پہ جیسے ہی اٹیک کرتے ہیں تو وہ ڈومین پوری طرح سے چکنا چور ہو جاتا ہے اور وہ ڈیسائپرز بھی وہیں ختم ہو جاتا ہے جس کے بعد گوئیشن سیکٹ کے ڈیسائپرز وہاں پہ شویان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ ایک اور بے وکوف ملنے کے لیے آیا ہے یہ کہنے کے بعد دو ڈیسائپرز تیزی سے اس پر حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو شویان ایک چھٹکی بجاتا ہے جس سے وہاں پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور دو ڈیسائپرز کا کھیل وہیں ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ان کا سینئر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کوئی اتنا پاورفل بھی ہو سکتا ہے یہ کہہ کر وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر شویان سے مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جان بخش دو یہ سن کر وہ چھوٹا ڈیمن کہتا ہے کہ بہت ہی شرم کی بات ہے کیونکہ آج سبا سبا ہی تمہارے سیکٹ ماسٹر کو تمہیں وہ ہیکزاگرام دے دینا چاہیے تھا تاکہ ہم تمہیں نہ ماریں چلو اب شرافت سے میرے سوال کا جواب دو آگر یہ وانڈلنگ ایرے کیا ہے تو وہ ووریئر بتاتا ہے کہ اصل میں یہ ٹیکنک ہمارے ماسٹر کی ایک سب سے خاطرناک ٹیکنک ہے اور ہمارا ماسٹر اس رین ورلڈ کا سب سے پاورفل ووریئر ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ماسٹر نے رین ورلڈ کے سبھی پرچول ہرپس کو ملا کر ایک ایسا انگریڈینٹ تیار کیا تھا جسی کھانے کے بعد کوئی بھی بندہ ایمورٹیلٹی کو حاصل کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی طرح کی بھی پاورز کو اچیو کر سکتا ہے یہ سنکر شویان کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور دوسری طرف ہمیں ایک سیکٹ لیڈر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کلٹی ایشن کرتے ہوئے فیل ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنے پیچھے مڑ کر اپنی ایک ڈیسائپل سے کہتا ہے کہ اسے کنٹینیو کرو تو پیچھے کھڑیوی ایک لڑکی کہتی ہے کہ ماسٹر آپ الڑی 64 لیول میں ہیں جو کہ پہلے ہی بہت ہی خطرناک لیول ہے ہمارے اس رین ورلڈ میں آج تک کوئی بھی اس لیول کو اچیو نہیں کر پایا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اس لیے پلیس آپ اس کے بارے میں ایک مرتبہ پھر سے سوچ لیجئے تو وہ ایلڈر کہتا ہے کہ میری ٹریبولیشن شروع ہونے والی ہے پتہ نہیں میں اس سے بچ پاؤں گا یا نہیں اس لیے اب زیادہ باتیں مت کرو اور یہ پروسس دوبارہ سٹارٹ کرو یہ سن کر وہ لڑکی دوبارہ سے اپنی انرجی کا استعمال کر کے ٹین تھاؤزن سپریٹ ایرے بناتی ہے اور وہ ایلڈر کہتا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی ہیون کے لیے اور زیادہ سیکریفائس نہیں کریں گے یہ کہہ کر وہ اپنے سکسٹی فیفت لیول کو آبن کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اسے کافی زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اسے اس کا ماسٹر نظر آ رہا ہوتا ہے جس کے بعد یہ سین یہی پہ کٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ ووریئر شویان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ اگر مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں واپس اپنے سیکٹ لے کر جا سکتا ہوں جہاں پہ میرا ماسٹر موجود ہے اتنے میں شویان کو وہاں سے کوئی انرجی فیل ہونے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیکٹ لیڈر سیکسٹی فیفت لیول کو اچیف کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہاں پہ ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ایلڈر اچانک غائب ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک چھت کے اوپر بیٹی بھی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بور ہو رہی تھی جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں اپنا ٹائم سپینٹ کر سکوں اتنے میں اچانک اسے کسی چیز کی خوشبو آتی ہے تو وہ اسے سمیل کرتی ہے وہ اسے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو وہ اپنے آس پاس دیکھتی ہے کہ وہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے جس کے بعد اسے وہاں پہ شویان اور وہ چھوٹا ڈیمن نظر آتے ہیں اس ڈیمن کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا فلاور ہوتا ہے جس سے وہ خوشبو نکل رہی تھی اسے دیکھتے ہی وہ لڑکی فوراں سے نیچے آ جاتی ہے اور اسے وہ فلاور لینے کی کوشش کرتی ہے جس پر وہ ڈیمن اسے نہیں دیتا اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ وائٹ لوٹس تمہارے پاس کیسے آیا یہ ایک ٹوپ کوالیٹی کا اسپریچول فلاور ہے تمہیں یہ کہاں سے ملا ہے تو وہ چھوٹا ڈیمن شویان کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ لڑکی شویان کی طرف دیکھتی ہے اور شویان اس سے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہیں اسپریچول ہرپس کے بارے میں کافی نولیج ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے بہت کچھ معلوم ہے میں نے بہت سارے اسپریچول ہرپس کو اگایا بھی ہے اور میرے سامنے کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اگر میں کہوں کہ یہ سیکنڈ ہے کوئی بھی اسے فسٹ نہیں کہہ سکتا اور فلاور کو دیکھتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک فلاور سے ہم لوگ کئی دن کے لیے ایک سپیشل ٹی بنا سکتے ہیں یہ سن کر وہ چھوٹا ڈیمن کہتا ہے کہ ماسٹر یہ تو ریچول فلاور سے چائے بنا سکتی ہے اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے پاس اس طرح کے بہت سارے ترسمان ہیں چلو میں تمہیں دکھاتی ہوں یہ کہ ایک روشویان کو لے جاتی ہے اور دور کھڑا ہوا ایلڈر شین کہتا ہے کہ آخر اس لڑکی کے پاس ایسا کیا ہے کہ اس نے ایلڈر شویان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں اتنے میں ایلڈر فینگ اس سے آ کر کہتا ہے کہ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ ایلڈر شویان اس کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں تو تمہیں اس کے لیے مجھے ماسٹر کہنا ہوگا یہ سن کر ایلڈر شین تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے آس پاس دیکھتا ہے کہ ماسٹر تو کہیں بھی نہیں ہے تو اس میں ایلڈر فینگ کو ماسٹر کہنے میں کوئی حرج نہیں یہ کہنے کے بعد وہ ایلڈر شین کے پاس جا کر اسے ماسٹر بولتا ہے جس کے بعد ایلڈر فینگ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا میں گیز کر سکتا ہوں کہ ماسٹر شویان کیا سوچ رہے ہیں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس پر ایلڈر شین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے پھر سے بے وکف بنا دیا یہ کہنے کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ یہیں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے